سافی صاحب تناؤ اور ٹکراؤ کا انجام کیا نظر آ رہے آپ کو شاہر نے کہا تھا کہ بڑھ رہا ہے درد کا دورانیہ یہ یقینا چیخ پر اکسائے گا تو حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اب نارمل چیزوں سے یہ حالات نارمل نہیں ہونے والے اب واحد حل جو پیش کیا جا رہا ہے اس تناظر میں کہ عام انتقابات جلدہ جل ہونے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ انتقابات کیلئے سازگار ماحول اور لیول پلینگ فیرڈ جو ہے اس کی فراہمی بھی ضروری ہے اب عمران خان صاحب کو عرب و روپے کی جو مبینہ چوری ہے یا جو بدنوانی ہے وہ تو ماف ہیں لیکن سابق وزیراعظم جو اس ملک کے تین مرتبہ قیادت کر چکے ہیں ان کو آپ نے بلایا پانامہ پہ نکالا اقامہ پہ چند ہزار روپے جو اپنے بیٹے سے نال لینی کی تنخواہ کا جو معاملہ تھا آج تک انہیں مافی نہیں ہے اور ہم پورے وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج بھی نواز شریف اس سرزمین پہ قدم رکھیں گے تو جس طرح جمعہ بزار عمران خان صاحب کیلئے زمانتوں کا لگا ہوا ہے ان کیلئے کم از کم عالی عدلیہ میں وہ سہولت میسر نہیں ہوگی اس ماحول میں اگر آپ مائنس نواز شریف انتخابات کا انقاط کرتے بھی ہیں تو اس کی جو ریزلٹ ہے یا اس کے نتائج جو ہے اس کے نتیجے میں آپ کا ملک کا سیاسی بہران ختم نہیں ہو سکتا اگر آپ نے واقعی مقالمہ کرنا ہے مفاہمت کرنی ہے تو نواز شریف کے لیے بھی وہی سہولت کرنی ہوگی جو بھی انتخابات ہوں گے وہ قابل تسلیم نہیں ہوں